اسلام علیکم کیسے میری ساری کچن کوئینز امید کرتی ہیں سب خیلی اسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی جس طرح ہستا اور مسکراتا رکھے آج میں آپ کے لئے بہت یونیک بہت لا جواب قسم کی بچے بڑوں سب کی فیورٹ ویجیٹیبل میکرونی کی ریسپی رکھی آئی ہوں جو آپ سب کو بے خط پسند آئے گی یہ ہم بہت یونیک طریقے سے بنائیں گے اور ایک دب نیو سٹیل میں بنانے والے ہیں اس ویجیٹیبل میکرونی کو ہم ایک ہی برتن میں بنائیں گے زیادہ برتن ہوگا یوز کریں گے یہ اگر دس سال کی بچی بھی اس ریسپی کو بنائے گی تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بہت آسان اور پرفیکٹ تھی کیسے بنا کر راڈی کر لے گی یہ بہت کھیلی کھیلی اور بہت یونیک اور بہت ہی لا جواب قسم کی ہماری ریسپی بننے والی ہے تو چلتے ہیں بینہ بات کی اپنی ریسپی کی طرف ریسپی سٹائر کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ سب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز فڈا 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 چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں جی ویجیٹیبل مکرونی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم مکرونی کو بول کریں گے جو کرنا بے خط ضروری ہے سب سے پہلے کھلے برطل میں ہم پانی لے لیں گے پانی میں ہم نمک ون ٹیبل سپن نمک ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپن اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح کی شیپ کی مکرونی لیے آپ کوئی شیپ کی بھی لے سکتے ہیں مکرونی کو ہم اوبلتے ہوئے پانی کے اندر ڈالیں گے ہمیں الگ سے سبزیاں وغیرہ بوئل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی کے اندر ہم کچھ مٹر ڈالیں گے ایک پیالی ہم گھجر کے ڈالیں گے کیوب میں کٹی ہوئی کیونکہ یہ دونوں سبزیاں تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں اس لیے تھوڑا ٹائم زیادہ لیتے ہیں اس کو ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے ان کو ہم ٹوٹل پانچ منٹ تک ہائی فلیم پر بوئل کر لیں گے زیادہ ہم مکرونی اور ویجیٹیبل کو بوئل نہیں کریں گے یہ چھوٹ چھوٹ ٹپس آپ ضرور دیکھا کریں اسی سے آپ کی ریسپی اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں دو تین بوئل آگئے ہیں اس پوائنٹ پر اب ہم اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا آلو ڈالیں گے یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا آلو لیا تھا جس کو میں نے کیوں میں کٹ کٹ کے ڈالا تھا یہ بہت ہی یونیک قسم کی مکرونی بننے والی ہے انشاءاللہ آپ سب کو بے خط پسان دیں گے اور بہت آسان طریقے سے اس کو ہم بنا کے ریڈی کریں گے تاکہ ہر کوئی ایزی طریقے سے اپنے گھر بھی اس مکرونی کو بنا کے کھا سکے یہ دیکھیں ہی ٹوٹل ہم نے پانچ منٹ مکرونی اور ویجیٹیبل کو وائل کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کا پانی ڈرین کرتے ہیں مکرونی اور ویجیٹیبل کو میں نے پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کر کے رکھ دیا اب میں نے کڑاہی میں کوکنگ آئل ڈال لیا ہے تین سے چارٹ ایور سپون اس کے اندر تھوڑا سا کٹا ہوا بریک کٹا ہوا لسن ڈالیں گے دو سے تین آپ نے جوے لسن کے دے لینا ہے اس کو آپ نے چھوٹ چھوٹے کیوں میں کٹ کر لینا ہے ہلکا سامنے اس کو فرائے کرنا ہے زیادہ ہم فرائے نہیں کریں گے یہ ایک پاو میں نے چکن لیا تھا بونلس چکن لیا تھا اس کو میں نے چھوٹ چھوٹے کیوں میں کٹ کر لیا تھا یہ ڈالیں گے اس کے اندر لیسن کے ساتھ اچھی طرح ہم چکن کو فرائے کر لیں گے تین سے چار منٹ ہم اپنے چکن کو آہل کے اندر فرائے کر لیں گے یہ میں نے بندگو بھی لیا ہے ایک پیالی اور ساتھ ہی شملہ میرچ لیتی تھا تھوڑی ساتھ اس کو لمبائی میں میں نے کٹ کر لیا یہ ڈالیں گے ہم چکن کے اندر اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ پکانا ہے ہم نے میڈیم لو فلیم پہ نہیں اس کو پکانا کیونکہ ہمیں سبزیوں کا کرنچ چاہیے زیادہ سوفٹ ہم نے سبزیوں کو نہیں کرنا اب ہم کچھ سپائس ڈالیں گے چیلی فلیکس ڈالیں گے ون ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے کوٹٹی سپون نمک ڈالوں گی ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالوں گی ون ٹی بل سپون اس کے اندر زیادہ مسالوں کو ہم نے یوز نہیں کرنا سویہ سوس ڈالوں گی ٹوٹے بسپون چلی سوس ڈالوں گی ٹوٹے بسپون سرکہ ڈالوں گی ٹوٹے بسپون سارے مسالیں ڈال کر ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اس جگہ پہ آپ کو ایک بات جات کرواتی جاؤں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کو اس طرح کی وہ یونیک بہت آسان اور بہت ہی مزے کی رسپس بنانا سکھایا کروں مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کے کمنٹس پر ہمیں بہت زیادہ حسنہ ملتا ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ دیکھیں جو مکرونی ہم نے بول کر رکھی تھی ویجیٹیبل وہ ہم ہم ڈالیں گے چکن اور بندگو بھی بغیرہ کے اندر اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے آسان طریقے سے اور کتنے ہی کم ٹائم میں ہم نے یہ چکن ویجیٹیبل مکرونی بنا کر ریڈی کر لیا ہے دیکھیں کتنی کھلی کھلی اور کتنی لا جواب اور کتنی ماشاءاللہ مزے کی لگر رہی ہے دیکھنے سے جتنی یہ دیکھنے میں مزے کی لگر رہی ہے اتنی یہ کانے میں بے خط مزے کی اور بہت ہی چٹپٹی اور بہت ہی یونیک قسم کے رسپی ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے بچوں کو آپ کے بڑوں کو سب کو بے خط یہ رسپی پسند آنے والی ہے اکثر ہوتا ہے جو مکرونی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھپک جاتی ہے لیکن دیکھیں یہ ہماری جو مکرونی ہے بلکل الگ الگ سی بن کے ریڈی ہوئی ہے اس کے اب ٹوماتو کیچپ کے ساتھ چلی سوس کے ساتھ گالی چو کیچپ ملتی ہے اس کے ساتھ یا بھی مایالیز کے ساتھ جس کے ساتھ بھی سرف کریں گے انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بے خط لا جواب اور بہت ہی کم مال کائے گا اس رسپی کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اور ضرور بنا کے اپنے بچوں کو دینا اس کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری رسپیز بہت پسند آ رہی ہیں اگر آپ کو میری رسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز 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 فٹا فٹس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میچ بھل کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پس کیجئے گا اسی سے میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی دوستوں میں فیملیز میں زیادہ سے زیادہ رسپی شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیار رکھیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میکرونی کی رسپی کیسی لگی ہے نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ